بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ یئر بیلو جی میں ایک ٹاپک پڑھیں گے ٹائپس آف میوٹ ایجنس اس سے پہلے ہم میوٹیشن کے متعلق پڑھ چکے ہیں کروموسومل میوٹیشن جین میوٹیشن تو میوٹیشن یا جو جینٹ ایک چینج ڈین اے میں کر ہوتی ہیں تو جین چیزوں سے میوٹیشن اکر ہوتی ہیں ان کو میوٹیشن کہتے ہیں سبسٹانسز دیٹ انڈیوز میوٹیشن انڈ ڈین اے ڈین اے میں جو سبسٹانسز میوٹیشن کاز کرتے ہیں انڈیوز کرتے ہیں ان کو میوٹیشن کہتے ہیں اور یہ دو ٹائپ کی میوٹیشن ہوتے ہیں فیزیکل ہوتے ہیں اور کیمیکل میوٹیشن ہوتے ہیں پہلے فیزیکل میوٹیشن مختلف ریز ہوتے ہیں جیسا کہ ایکس ریز ہے آلٹرا وائلٹ ریز ہے گاما ریز ہیں تو ان ریز کے وجہ سی میوٹیشن کاس ہوتی ہیں اور یہ تین ٹائپ کے جو ریز ہیں ان کی ویولیند شارٹ ہوتی ہیں اور یہ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں زیادہ انرجی کے وجہ سی یہ چینجز لے کر آتے ہیں ڈین اے میں اور یہ فیزیکل میوٹی ایجنز کہلاتے ہیں ایچ جی مولر یوز ایک سریز تو انڈیوز میوٹیشن انڈرانسوفیلا میلانوگیسٹر ایک سمال فروٹ فلائی ہوتی ہے انڈرانسوفیلا اور اس میں میوٹیشن کو کاس کرنے کے لئے مولر نے ایک سریز یوز کیے تھی اور انڈرانسوفیلا میں میوٹیشن کاس ہو گئی تھی تو یہ ایکسپیرمنٹ اس نے ایک سریز کے ذریعے انڈرانسوفیلا میں کیے تھی ڈیفرنٹ کینسرز آر ڈیو ٹو ریڈیشنز اور مختلف یہ جو شارٹ ویو لیندھ کے ریز ہے یہ مختلف ٹائپ کے کینسرز کاس کرتے ہیں اور پھر کینسر کے ٹریٹمنٹ میں بھی ریڈیو ترابی بھی یوز کی جاتی ہے اس کے بعد کیمیکل میوٹیشنز ہے اور ان میں نائٹرس ایسڈ ہے اس کا فارمولہ ایچ ای نو ٹو ہے فارملڈیہائیڈ ہے سی ایچ ٹو او اس کا فارمولہ ہے یہ لی باٹری میں بھی یوز کی جاتی ہے مسٹارڈ گیس ہے اور اس کا فارمولہ سی ٹو ایچ ایٹ سی ایل ٹو ایس ہے اس کو سلفر گیس بھی کہتے ہیں اور مسٹارڈ گیس اس لیے کہتے ہیں کہ سرسوں کی طرح اس کا اڈر ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو مسٹارڈ گیس کہتے ہیں تو جب زیادہ ایکسپوزر ہوتا ہے مسٹارڈ گیس کا تو اس اریزل میوٹیشن کا رول پلے کرتا ہے اور اس کے بعد ہے فائف برومو یوریسل یوریسل آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بیس ہے اور یہ آرینے میں موجود ہوتا ہے تائمین کی جگہ یعنی ڈینے میں تائمین موجود ہوتا ہے اور آرینے میں یوریسل موجود ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک سنتیٹک یوریسل بنائی جاتی ہے جس کو فائو برومو یوریسل کہتے ہیں یعنی یوریسل جو کمپاؤن ہوتا ہے اس کے فائف نمبر کارون پر برومین آٹیچ ہوتا ہے تو یہ کمپاؤن بھی مالیکولر بیلوجی اور جینیٹکس میں یوز کی جاتی ہیں تاکہ میوٹیشن کے متعلق انفارمیشن گیدر کی جا سکے ایک ریڈائنز ہوتے ہیں اور یہ سٹیننگ پروسز میں کارامت ہوتے ہیں یعنی ڈینے یا آرینے کی سٹیننگ کی جاتی ہے اس کے ذریعے تاکہ ان کی کلیر سٹڈی کی جا سکے لیکن اس ایک ریڈائن کیمیکل کے یوز کے وجہ سے ان میں کیا ہوتی ہے ان میں میوٹیشن کر ہوتی ہیں کالچسین ہے اور یا پلانٹ اسے ایکسٹیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ گوٹ میں یوز کی جاتی ہے یعنی جوڑوں کے جو جینیٹک ڈیس آرڈر ہوتی ہیں درد ہوتی ہے اس میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے انیوز کرتا ہے پالی پلائیڈی کو پالی پلائیڈی وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں ہپلائیڈ اور ڈیپلائیڈ کے علاوہ کوئی اگر پلائیڈ ہوتی ہے جیسا کیٹر پلائیڈ ہے تیٹر اپلائیڈ ہے پینٹا اپلائیڈ ہے یعنی کنوں مسوم کے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ ہر ٹو سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم پالیپلائیڈی ورڈ یوز کرتے ہیں اور پالیپلائیڈی کی جو قاز ہوتی ہے وہ کالچی سین ہوتی ہے آدھر کیمیکل میوٹیجنز میں کیفین ہوتا ہے یہ ایک سٹیمولینڈ ہوتا ہے اور یہ کافی اور ٹی میں موجود ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے جو ٹینشن ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے نیکوٹین یہ سگرٹ میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور یہ بھی ایک سٹیمولینڈ ہے اور یہ الیٹرنیس پروڈیوز کرتا ہے پیسٹیسائیڈ ہوتا ہے یعنی پسل کو نقصان دینے والے جو کیڑے مکوڑی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پیسٹ کہتے ہیں تو پیسٹ کو کل کرنے کے ڈرگ کو پیسٹیسائیڈ کہتے ہیں فوڈ پریزرویٹیس ہوتے ہیں یعنی ایسے کیمیکلز جو کہ فوڈ میں یوز کی جاتے ہیں تاکہ فوڈ فائل ہونے سے بچ جائے تو یہ جو کیمیکلز فوڈ پریزرویشن میں یوز کی جاتے ہیں ان کے وجہ سے وہ فوڈ دسٹرب ہو جاتی ہیں اس کی کیمیکل فیزیالوجی تبیل ہو جاتی ہیں اس میں میوٹیشن اکر ہوتی ہیں اور پھر وہ فوڈ جب ہیومنز یوز کرتے ہیں تو ہیومن کی فیزیالوجی میں بھی وہ فوڈ چینجز لے کر آتی ہیں تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک ٹائپس آف میوٹیجنز اوکے تینک